خدا کے مقرر کردہ سات ادوار مقاشوہ چھ باپ اس کی ایک سے سترہ آیت پھر میں نے دیکھا برنہ نے ان سات موروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک ہی گرچ کیسی آواز سنی اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہیں اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ کیوں دیر کے سیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تین تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا کے اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روئیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گوائی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے اور بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک اے قدوس برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامعہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی دیر مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے درو مت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب ان کی چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمال کی مانن کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندی سے ہل کرنجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس کی طرح سرک گیا جس طرح جس طرح مکو لپیٹنے سے سرک جاتے ہیں اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار مالدار اور زوراور اور تمام غلام ازاد پہاڑ اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑ اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کے غزب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غزب کا زور عظیمہ پانچا اب کون تھہرا سکتا ہے تشریح آیت نمبر ایک پھر میں نے دیکھا برہ نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کسی گرسی آواز آئی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسو باپ سے حاصل کردہ کتاب میں سے پہلی مہر کھولتا ہے جس میں خدا کے تمام منصوبے بنین و انسان کے لیے بند کیے گئے ہیں آیت نمبر دو اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہیں اسے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے خدا کی پہلی مہر پانی اور روکی خوشخبری کی بنیاد اور ترقی کی بات کی جاتی ہے جیسا کہ خدا کے منصوبے کے مطابق بنین و انسان ان کے گناہوں سے نجات دینا ہے یہ منصوبہ فتح یابی کا منصوبہ ہے خدا باپ کے منصوبہ بنین و انسان کو اپنے لوگ بنانا اور ان کو ان کے گناہوں سے خلاصی کی ابتدا سے یسو مسیح میں پانی اور روکی خوشخبری کی وسیلہ سے اور بنین و انسان کی مکمل یسو مسیح کے بفتسمہ اور اس کے صلیبی خون سے ممکن ہوئی ہے خدا نے تمام لوگوں کو اس دنیا کے تمام گناہوں سے پانی نجات پانی اور روکی خوشخبری کے ساتھ نجات دی اور حتی کہ وہ ایسا بھی جاری رکھے ہوئے ہیں یہ پہلا منصوبہ ہے جسے خدا نے بنین و انسان کے لئے مقرر کیا یہ پہلا یہ خدا کا پہلا منصوبہ ہے جو نسل انسانی کو یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے بفتسمہ صلیبی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے نجات بکشتا ہے یہ سفید گھوڑے کا دور خدا کی راستباز خوشخبری کی جنگ کا فتحیابی کا دور ہے جو اس نے نسل انسانی کو ان کے تمام گناہوں سے نجات دے کر حاصل کی ہے یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس پانی اور روکی خوشخبری کی فتح کا دور جاری رہے گا آیت نمبر تین سے چار اور جب اس نے موہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا آپ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اور اس کے سوار کو اختیار دیا گیا کہ زمین سے سولہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دوسرا خدا کے مقرر شدہ دور کے دوران یہ دنیا بدل کر ابلیس کی دنیا بن جائے گی لال گھڑے کی آمد سے مراد ہے کہ دنیا ابلیس کے اختیار کے نیچے آگئی ابلیس اس دنیا میں جنگوں کو لے کر لے کر آگیا اور زمین سے سولہ کو اٹھا لے گیا اس کی وجہ سے دنیا دو جنگ عظیم میں سے ہو کر گزری ہے نتیجہ انگنت لوگوں نے اس میں اپنی جانیں گوا دی جو باقی بچ گئے وہ اپنی باقی زندگی کی غیر اتمنانی حالت اور امن سے خالی زندگی گزار رہے تھے حتیٰ کہ ابھی بھی دنیا کی تمام قومیں اور ریاستیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جنگوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے باعث بہت سی جگہوں سے امن اٹھا لیا گیا ہے یہ دور جنگ اور نسل کشی کا دور ہے آیت نمبر پانچ اور چھے اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیوں دیندار کے سیر بھر اور دیندار دینار جو دینار کے تین سیر تیل میں کا نقصان نہ کر یہ تیسرے گھوڑا جس کے بارے میں خدا بتاتا ہے وہ کالے گھوڑے کا دور ہے یہ دور نسل انسانی کی روحانی اور جسمانی قہد کا دور ہے آج ساری دنیا میں بہت سے لوگ غیر نجادی آفتہ ہیں وہ روحانی قہد کا شکار ہیں اور اس طرح بہت سارے جسمانی بھوگ سے بھی مر رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اب ہم اس تیسرے گھوڑے کے دور میں زنگی بسر کر رہے ہیں اس دور کے گزر جانے کے بعد زرد گھوڑے کے دور کی آمد ہوگی آیت نمبر سات اور آٹھ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں چوتھا دور خدا کا مقرر کردہ گھوڑے کا دور ہے کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے اس دور کے دورانیا میں مخالف مسیح اپنی مصرفیت کا اغاز کرے گا اور یہ وہ دور ہے جس میں مقصوں کی مقام شہادت بھی ہوگی یہ وہ وقت ہے جب مخالف مسیح مقصین سے سچے ایمان کو چرا گئے عذیتیں دے گا اور انہیں قتل کروائے گا جو اسے سجدہ نہیں کریں گے یہ اس کے نشان کو حاصل نہیں کریں گے اس کے بعد دنیا ساتھ نرسنگوں کی آفت کی لپیٹ میں آ جائے گی اس وقت مقصین کے لئے مقام شہادت نہ بچنے والی حقیقت بن جائے گی آیت نمبر نو اور گیارہ اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کی سبب سے گوائی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بھلی آئے مالک اے قدوس اور برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامعہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہاری مدت پوری ہو اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں پانچویں دور مقصین کے جی اٹھنے اٹھائے جانے کا دور ہے اس دور کے بعد ہزار سالہ بادشاہت شروع ہوگی یہ حوالہ میں بتاتا ہے کہ ہم سب کو ایمان رکھنا چاہیے کہ مقام شہادت کے بعد مقصین کا جی اٹھنا اٹھایا جانا ہوگا جس کے لئے ہم سب منتظر ہیں اور ہمیں نئے آسمان اور زمین کی امید کے ایمان میں زندگی بسر کرنی چاہیے جس کا واضح خدا نے ہم سے کیا ہے آیت نمبر بارہ اور جب اس نے چھٹی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بہنچال آیا سورج کمل کی مانن کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا خدا کا چھٹا دور پہلی دنیا کی بربادی کا دور ہے جس کو خدا نے خلق کیا تھا یہ وہ وقت ہوگا جب آفتوں کے ساتھ پیالے اس دنیا پر انڈے لے جائیں گے جب سورج چاند اور ستارے اپنی روشنی کو کھو دیں گے اور زمین زلزلوں کی زرد میں آ کر اندر کی طرف دھستی چلی جائے گی آیت نمبر تیرہ اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں چھٹے دور کے دوران کائنات کی تباہی خدا کے ساتھوں پیالوں کی آفت کے ذریعے ہوگی جس نے اس نے قتل جسے اس نے خلق کیا ایک عظیم پریشانی اس دنیا کو نگل جائے گی جب آسمان سے ستارے ٹوٹیں گے اور زمین اُلٹ جائے گی آیت نمبر چودہ اور آسمان نے اس طرح سے سرک گیا جس طرح مقبوب میں لپٹنے سے سرک جاتا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب سات پیالوں کی آفتیں اُڈیلی جائیں گی تو آسمان غائب ہو جائے گا جیسے کوئی ایک تو مار کو لپیٹ لیتا ہے اور تمام پہاڑ اور جزیرے اپنی جگہ سے ہل جائیں گے ان منصوبوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تبدیلی واضح طور پر واقع ہوگی اور اس موجودہ زمین کی حالت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی آیت نمبر پندرہ اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار مالدار زوراور تمام غلام اور آزاد پہاڑ کی گاروں اور چٹانوں میں چھپ جائیں گے اس چھٹے دور کی مہر کے دورانیاں جب سات آفتوں کے پیالوں کو انڈے لے گا جنہوں نے برہ کے غزب کے خوف کو اپنے دل میں نہ رکھا ہوگا تب چاہے بادشاہ ہو یا طاقت پر زمین پر کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا آیت نمبر سولہ اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور اس کی نظر جو تخت پر بیٹا ہوا ہے برہ کے غزب سے چھپا لو خدا کا غزب اس قدر عظیم کہ تمام نسل انسانی اس کے خوف سے کام پھٹے گی یہ پہلا اور آخری موقع ہوگا جب ہر ایک انسان اس قدر خوف سے متاثر ہو رہا ہوگا آیت نمبر سترہ کیونکہ ان کے غزب کا زور عظیم آ پہنچا اب کون ٹھہر سکتا ہے جب ساتوں پیالوں کی آفتیں انڈیلی جا چکی ہوں گی سب کے سب اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی کس قدر طاقتور یا اختیار والے ہیں وہ ان عظیم مسیبتوں کے باعث خوف سے کام گئے جو خدا کے غزب کے باعث ان پر نازل کی جائیں گی اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا جو بغیر خدا کے خوف سے ہو پھر ساتوان دور کیا ہے ساتوان دور خدا کا مقرر کردہ دور ہے جس میں مقصد سین ہزار سالہ بادشاہت میں زندہ رہیں گے جو آگے چل کر نیا آسمان اور زمین میں اس کے ساتھ عبر تک رہیں گے آمین موسیقی